ہیلو دوستو آج کل ہر کسی کو اپنی منزل تک پہنچنے کی جلدی ہے سمیں بچانے کے لیے لوگ اکثر ایسے راستوں کا چناؤ کر ہی لیتے ہیں جو کیونے ان کی منزل تک جلدی پہنچائیں اب چاہے وہ موٹی اور چوڑی سڑک کی جگہ ایک پتھریلی اور بے جان سڑک سے ہو کر جاتا ہوا شوٹ کٹ ہی کیوں نہ ہو لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک شوٹ کٹ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائی دے ایسا ہی یہ قصہ آج سے کئی سال پہلے مہاراشت کے رہنے والے نکنچ کے ساتھ گھٹت ہوا تھا نکنچ پچپن سے ہی مہاراشت میں پڑا بڑا تھا اور اس کی پرورش اس کے پیترب گاؤں میں رہنے والے اس کے دادہ دادی نے کی گھومنے کا شوق رکھنے والا نکنچ اکثر اپنے دادہ دادی سے ملنے ان کے گاؤں جایا کرتا تھا ویسے تو نکنچ جب ممبائی میں رہ کر اپنے ویفصائے میں کافی ویزد رہتا تھا لیکن جب بھی اسے موقع ملتا وہ اپنے دادہ دادی سے ملنے ان کے گاؤں جہاں پہنچتا کیونکہ ممبائی سے لگ بھگ چار سے پانچ گھنٹے کی دوری پر تھا سمیہ کے ساتھ گاؤں تک کا راستہ اب ہائیوے سے جڑ چکا تھا اور کچھ سال پہلے تک جو راستہ لگ بھگ دس گھنٹے میں بھی تیہ کر بانا مشکل تھا اب اس سے آدھے وقت میں ہی پورا ہو جاتا تھا اب نیکنچ کے لیے ہر ہفتے اپنے دادہ دادی کے لیے سمیہ نکال بانا آسان سا ہو گیا تھا وہ ویکنڈز پر جلدی کام کام ختم کر کے نکلتا اور رات خونی تک اپنے گاؤں پہنچ جائے کرتا کیونکہ نیکنچ کو گھومنے کا بھی شوق تھا وہ کئی بار آس پاس کے گاؤں سے ہوتا ہوا رکتا رکاتا نظارو خانند لیتا ہوا جاتا اس کے گاؤں تک کا راستہ بہت خوبصورت تھا ہائیوے کے دونوں اور کتاروں میں لگے اوچھے اوچھے پیڑ سفر کو بانو اور آرامدائے بنا دیتے اس بار نیکنچ نے جلدی اپنا کام لپٹا کر پورا ایک ہفتہ اپنے دادہ دادی کے ساتھ ان کے گاؤں میں بتانے کا سوچا وہہ من ہی من یہ ہے سوچ کے خوش ہونے لگا یہ ہے جان کر اس کے دادہ دادی کا تو بانو خوشی کا ٹکانہ ہی نہیں رہے گا اس نے اگلے دن جلدی کام لپٹا کر شام کو نکلنے کا تیہ کیا یہ ہے بات اپنے دادہ دادی کو نہیں بتائی تاکہ وہ انہیں سرپرائز دے سکے اگلے دن لگ بک چار بچی نیکنچ نے اپنا سمان گاڑی میں ڈالا اور گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا خافی وقت کے بعد نیکنچ کو کام سے فرصت مل پائی تھی اور یہ ہے وقت وہ اپنے گاؤں کی شانت ماحول میں رہ کر بھی تانا جاتا تھا اس بار اس کے پاس وہ وقت ہی وقت تھا اور اس نے اپنے گاؤں کے آس پاس کی جگہ اوپر جانے کا بھی بلان کیا تھا نیکنچ کو نکلے ہوئے اب کچھ وقت ہو چکا تھا اور شہر کی بھیڑ بار کو چھوڑ کر وہ ہائیوے پر آ چکا تھا نیکنچ نے اپنی گاڑی میں افم چلایا اور گاڑی کے شیشے بھی تھوڑے نیچے کر دیئے آس پاس کی ہڑیالی اور تھنڈی ہوا کے چھوکوں نے مانو اس میں ایک نئی سفورتی سی پیدا کر دی تھی اور وہ اپنے آگے کے سفور کو لے کے کافی اتصا ہیت تھا ویسے تو نیکنچ اس ہائیوے سے پہلے بھی کئی بار جا چکا تھا لیکن اس بار لمبی چھٹیوں کا اسے الگ ہی آنند محسوس ہو رہا تھا نیکنچ کو نکلے ہوئے اب کچھ گھنٹے ہو چلے تھے لگ بک آدھا راستہ تہہ ہوا ہی تھا کہ تھوڑی آگے نیکنچ نے گاڑیوں کی ایک لمبی قطار دیکھی آگے پورا ہائیوے جام تھا اور دونوں طرف سے آنے والی گاڑیا جام میں فضی تھی ایسا پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ اس ہائیوے پہ نیکنچ نے اتنا بھیانک جام دیکھا لگتا ہے کوئی بڑا ایکسیلنٹ ہوا ہے نیکنچ نے من ہی من سوچا اس گاڑیوں کی لمبی قطار کا حصہ اب نیکنچ بھی بن چکا تھا جام اتنا لمبا تھا کہ اب ہائیوے پہ گاڑیا رینگ رہی تھی ذراسی دوری تیہ کرنے میں کافی وقت لگ رہا تھا نیکنچ نے گھڑی کی اوڑ دیکھا تو اب شام کے ساتھ بچ چکے تھے اسے جام میں فضی ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا تھا اور اس نے مشکل سے ایک کلومیٹر کا ہی راستہ دیکھیا تھا ایسے تو مجھے کئی گھنٹے اور لگ جائیں گا ہوں پہنچنے میں اس نے من ہی من سوچا کچھ وقت اور گزر گیا لیکن جام تھا کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اپنے کنچ کا دھیرے جواب دینے لگا تھا اس نے اپنا فون نکالا اور جی پی ایس آن کر کے دیکھنے لگا شاید کوئی اور راستہ مل جائے اس میں لگ بگ دو کلومیٹر آگے ہائیوے سے اتر کر ایک دوسرا راستہ دکھا رہا تھا آشرے کی بات یہ تھی کہ وہ راستہ خالی بتا رہا تھا اور ہائیوے پر ابھی آگے کئی کلومیٹر لمبا جام تھا اس پر نکنچ کو لگا کہ شاید وہ راستہ گاڑیوں کے لیے نہیں ہے اور اسی وجہ سے وہاں ٹرافک نہیں ہے تھوڑی دیر بعد نکنچ کو ہائیوے سے نیچے اترتی ایک سڑک دکھی یہ راستہ شاید کسی گاؤں سے ہوتا ہوا آگے جاتا ہوگا اس نے من ہی من سوچا نکنچ کو آس پاس کے گاؤں کے بارے جانکاری تو تھی ہی اور ویسے بھی ابھی جام کھلنے کے کوئی آسار نظر آ نہیں رہے تھے اس نے ترند اپنی گاڑی اس راستے پر مول لی اور آگے کا راستہ صاف دیکھ کر اب کہیں جا کر اسے راحت کی ساس آئی اتنے دیر جام میں فسے رہنے کے بعد اس کی کمر ایٹ چکی تھی تھوڑے دور چلنے کے بعد نکنچ نے اپنی گاڑی ایک پیڑ کے پاس روکی اور پیر سیدھے کرنے کے لیے گاڑی سے باہر نکلا ہاتھ مودھونے کے بعد وہ اپنے آس پاس دیکھنے لگا اب تک اندیرہ ہو چکا تھا اور پاس ہی سے جاتا ہوا ہائی وے ابھی بھی گاڑیوں کی روشنی سے جگ مگا رہا تھا آس تو اس جام نے تھکائی دیا نہ جانے ابھی کتنی دیر اور لگے گی گاؤں پہنچنے میں ایسا کہہ کر نکنچ واپس سے اپنے گاڑی میں بیٹھ گیا اور فون نکال کے آگے کا راستہ دیکھنے لگا ابھی بھی نکنچ گاؤں سے لگ بگ دو گھنٹے کے دوری پر تھا سمیں نشت نہ کرتے ہوئے نکنچ گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے چل دیا لتی نبن دور کرنے کے لیے اس نے ہلکی آواز میں گانے چلا دیے اب تک وہ اس راستے پہ کافی آگے آ چکا تھا اور اس اندھیرے اور سنسان راستے پر دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا رات ہونے کے ساتھ ساتھ تھنڈ بھی تھوڑی بڑھ چکی تھی نکنچ نے اپنی گاڑی کے شیشے چڑھائے اور گانے سنتا ہوا جاہی رہا تھا کہ تب ہی اسے پیچھے کی سیٹ کا لوگ کھلنے کی آواز آئی نکنچ نے اپنی گاڑی کے لوگ چیک کیے لیکن گاڑی تو لوگ تھی لمبے سفر کی تھکان کاثر لگتا ہونے لگا ہے یہ سوچ کے اس بات کو نظر انداز کرتا ہوا وہے پھر اپنی دھن میں مست ہو گیا وہے تھوڑی آگے گیا ہوگا کہ پھر سے ویسا ہی لگا مانو دروازے کا لوگ کھلا ہو لیکن اس بار ویواز دو بار آئی مانو کوئی گاڑی خول کر اس میں بیٹا ہو اور اندر بیٹھ کر دروازہ پھر سے بند کر لیا اس بار نکنچ کی نظر ترنت اس کے سامنے لگے شیشے پر گئی اور اس کے پسلنے چھوٹ گئے جب اس نے پیچھے کسی کالے کپڑوں میں بیٹھی ہوئی بھوڑی عورت کو دیکھا جو کہ اسے دیکھ کر مسکر آ رہی تھی نکنچ نے آنن فانن میں ابھی گاڑی کے بریک دبائے ہی تھے کہ اس کی نظر پھر سے شیشے پر گئی لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا جتنا سب کچھ ہونے کے بعد اب نکنچ کا اس کھٹنا کو وہم مان کر نکار پانا ممکن نہیں تھا ویخالی راستہ جو کچھ دیر پہلے تک اسے خوبصورت اور سکون بھرا لگ رہا تھا اب اس کے پورے شریر میں ایک کمپنسی پیدا کر رہا تھا اس نے گاڑی کے اندر کی لائٹس جلائی اور گاڑی تیز دوڑاتا ہوا اپنے آگے کے سفر پر چل پڑا وہ اپنے ہاتھوں اور بیروں میں کمپن محسوس کر رہا تھا اور گاڑی کو سیدھا چلانا اس کے لیے مشکل سا ہو رہا تھا وہ بھیان ایک چہرہ اب اس کے دماغ میں بار بار آ رہا تھا اور وہ اپنے اس راستے پر آنے کے فیصلے کو لے کر خود کو کوسے جا رہا تھا جیسے ایت ایسے نکنج اپنے گاؤں پہنچا اسے دیکھ اس کے دادا دادی فولے نہیں سما رہے تھے لیکن نکنج کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ کچھ اور ہی بینہ کر رہے تھے اسے پریشان دیکھ اس کے دادا دادی اس سے پہلے کہ اس سے کچھ پوچھ پاتے نکنج نے لمبے سفر اور راستے میں لگے جام کے قارن ہوئی تھا کان کا بہانہ دے کر بات کو ٹال دیا دادی نے نکنج کی پسند کا خانہ بنایا اور جب تک نکنج نے خانہ ختم نہیں کر لیا اس کے دادا دادی وہیں اس کے پاس بیٹھے رہے اس رات نکنج زیادہ بات نہیں کر رہا تھا جو کہ اس کے صوبہ آف کے بے پریت تھا کیونکہ وہ تو جب بھی اپنے دادا دادی سے ملتا خوب باتیں کرتا اور شہر اور گاؤں کی ادھر ادھر کی باتیں پوچھتا اور بتاتا اس رات نکنج نے کھانا ختم کیا اور سیدھے اپنے کمرے میں سونے جا مہنچا بھاری تھکان کے باوجود نکنج کو بالکل بھی نین نہیں آ رہی تھی اس کا دماغ تو مانو بار بار اسے وہی بھیانک چہرہ دکھا رہا تھا جس کی کلپنا ماتر سے اس کے پسینے چھوٹ جاتے تھوڑی دیر گروٹے بدلنے کے بعد نکنج نے اپنے پرس میں سے نیند کی گولی نکالی اور اسے لے کر پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا کچھ دیر بعد ابھی اس کی آنکھ لگی ہی تھی کہ وہ ہڑ بڑاتا ہوا اٹھنے کی کوشش کرنے لگا اسے لگا جیسے کی وہ ساس نہ لے بھارا ہو جیسے کی اس کی آنکھیں چھوڑی اور لال ہو چکی تھی شریر پورا بسینے سے تر ہو چکا تھا اور وہیں محسوس کر پا رہا تھا جیسے کی کوئی اس کے اوپر بیٹھ کر اس کی چھاتی بیٹھ رہا ہو چھٹ پٹاتے ہوئے وہ ادھر ادھر ہاتھ پر فیکتا ہوا بستر سے نیچے جا گی رہا ابھی اسے ساس آیا ہی تھا کہ اس کی نظر کمری کے دروازے پر گئی جہاں وہیں بھیانک بوڑی عورت اپنی دراونی ہسی کے ساتھ نکنج کو ایک ڈک دیکھے جا رہی تھی ایک پل کے لیے وہیں دروازے پر تھی اور اگلے ہی پل وہیں نکنج کے ٹھیک سامنے اس کی بہاں پکڑ کر اسے باہر کی طرف لے جانے لگی نکنج نے چلنا نہ چاہا لیکن جیسے کی اس کے گلے سے آواز باہر ہی نہ آ پا رہی ہو نکنج نے اپنی پوری طاقت لگا دی لیکن اب تک وہیں پوری ڈراؤنی عورت اسے باہر آنگن تک کھسیٹ کے لا چکی تھی نکنج گھسٹا ہوا گھر کے باہر لگے پیپل کے پیر تک پہنچا ایک تھا کہ اسے لگا کہ جیسے کسی نے پیچھے سے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ دیا نکنج نے روتے ہوئے پیچھے دیکھا وہیں اس کی دادی ماں تھی وہیں اپنی دادی سے لپٹ کر رونے لگا اس کی دادی اسے گھر کے اندر لے گئی اور اس نے روتے ہوئے اس رات اور پہلے دن ہوئی ساری گھٹنا کے بارے بتایا اس کے دادی دادی کو اس کے عجیب بڑتاو کا قارن اب سمجھ آ چکا تھا پھر اسے صبح چار بجے ہی اپنے گھر کے باہر لگے پیپل کے پیڑ کے نیچے بنے کل دیفتہ کے مندر لے گئے اور وہاں پوجہ کی پوجہ ختم ہوتے ہوتے صبح کے ساتھ بچ چکے تھے نکنج جب پہلے سے کافی اچھا محسوس کر رہا تھا دادی نے نکنج کے سر پر اپنا ہاتھ فیر آیا اور پولی بیٹا وہ جو بھی تھی اب تمہیں پریشان نہیں کرے گی لیکن آگے سے ایسے سوسان راستوں پہ رات کو مت جانا ہو نکنج کو اب اس ڈراؤنی پوڑی عورت کی سے کبھی پریشان نہیں ہوا لیکن اب وہ کبھی بھی شاٹ کٹ لینے کی نئی زوچتا چاہے اسے جام میں گھنٹوں ہی کیوں نہ فسے رہنا پڑے آشا ہے یہ کہانی آپ کو پسندہ ہی ہوگی آگے بھی ایسی کہانیوں کو سنتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ میں آپ کو ویڈیو کیسی لگی یہ ضرور بتائیں جلد ہی ملتا ہوں آپ سے کچھ ایسے ہی نہیں قصہ اور گانیوں کے ساتھ آشاہ ہے آشا ہے